دوستو قربانی کرنا تو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمائل کو لے کر اللہ کی رحمے قربان کرتے ہیں تو آپ حضرت اسمائل کی جگہ دمبہ قربان ہو جاتا ہے تب سے پوری دنیا کا مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اسی طرح ہر سال بولی وٹ کے سٹار سلمان خان، ساروخ خان، آمیر خان بھی قربانی کرتے ہیں دوستو ہر سال کی طرح اس سال بھی سلمان خان نے لاکھ روپے کا بکرہ خریدا ہے اور اس بکرے کی دیکھ بھال کے لیے دو لوگوں کو لگایا گیا ہے دوستو اس سال بھی سلمان خان لاکھوں کی قیمت والے بکرے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں دوستو اس بات کو سن کر آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تو ہمیں بھی اتنی مال و دولت عطا فرما جو ہم بھی تیری رضا کے لیے مہنگے بکرے قربان کریں تو دوستو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے تو اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے دوستو کوئی چاہے کتنی بھی مہنگی قربانی کر لے لیکن اللہ پاک اسی کی قربانی قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ نے پانچ یا چھ ہزار کا بکرہ بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تو اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمالے گا اور آپ کے قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے آپ کے نامائے عمال میں نیکیاں لکھ دے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عید العزہ کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہِ الہی میں قبول عطا فرمائے آمین سمہ آمین